آنے والے نئے سال 2019 کے سواگت میں پورا دیش ہی نہیں پوری دنیا جش منانے کی تیاریوں میں جوٹی ہے جہاں ایک طرف ہندو مسلم یوہ نئے سال کے سواگت میں ڈی جے بجانے کو لے کر کھانے پینے اور ناچ گانے کی تیاری میں ہیں وہیں دوسری طرف دیوبندی علماؤں نے نئے سال منانے کو اسلام کے خلاف بتایا ہے اور اسلام مذہب کسی بھی ایسی چیز کو جو اسلام میں نہیں ہے اس کو ایجاد کر کے باقاعدہ اس کو سلبریٹ کرنے کے قطن اجازت نہیں دیتا اسی طریقے سے نئے سال ہے اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی اہمیت نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے اس لیے کہ یہ مسلمانوں کے کردار اسلام کے جو نام لہوا ہیں ان کی جو معاملات ہیں ان کو زد لگانے والا ہے اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور حدیث کے اندر آتا ہے جس نے میری شریعت کے اندر جس کا تعلق دین سے نہیں ہے اس نے اپنی طرف سے کوئی بات ایجاد کی اور اس کو دین سمجھ کر کرتا ہے تو پھر تو وہ بلکل حرام بلکل ناجائز ہے گنہگار ہوگا اور اگر دین سمجھ کر نہیں بھی کرتا لیکن کیونکہ انگریزوں کی اس کے اندر مشابہت آتی ہے یہ طریقہ اور طریقہ انگریزوں کا ہے ان سے مشابہت کی وجہ اسلام اس کو بلکل منع کرتا ہے حرام قرار دیتا ہے